بسم اللہ الرحمن الرحیم اور ایک پریزن کنٹینیوز ٹینس کے ایک ٹیوائیس کا پارٹ ون اور آج ہم جو ہے آپ کے سامنے پریزن کنٹینیوز ٹینس ایک ٹیوائیس کا پارٹ وو پیش کرنے جا رہے ہیں ان تمام میڈیوز کی لنک آپ کو ڈسکریپشن باکس میں ملیں گی اگر آپ ان تمام میڈیوز سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں گزشتہ ویڈیو کو دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ ڈسکریپشن باکس میں صرف لنک کو دبا دیجئے اور آپ کو دیکھنے پر ایسر ویڈیوز جو ہے پارٹ ویڈیوز ٹینس کے پارٹ ویڈیوز ٹینس کے لیے ہم جو ہے سفت ڈبلی سٹپ پڑھیں گے کیونکہ ہم سٹیٹمنٹ اور ڈبلی سٹپ پارٹ ون میں پڑھ چکے ہیں اب ہم آج جو ہے ڈبلی سٹپ پڑھیں گے so this is me I mean your teacher please like the video please give us the feedback in the comments please subscribe our channel education for all is subscription free you subscribe to your channel and please share the video so that the other students will get benefited so let's start with our video so maybe like this one in the end of the day A natural ketchup with your favorite food Commentary so we will see I can see if you are going to get because there will be a question which may be for your question is from you to have your request my name is it can be done so I can see you you are taking ہے تو اس کا جو ہے آنسر آر یو ڈرنکنگ نہیں آئے گا بلکہ آر یو ڈرنکنگ آئے گا تو یہ جو ہے ڈبلی سٹیپ کوششن ہے ایک اور مثال دیکھ لیتے ہیں کیا تم کھا رہے ہو آر یو ڈیٹنگ اور تم کیا کھا رہے ہو ڈیٹنگ تو آپ کو سمجھ میں آتا ہے کہ ڈبلی سٹیپ کوششن اور ورول کوششن میں فرق ہے اور ہم جو ہے اب آج ڈبلی سٹیپ کوششن بنانا سکھیں گے تو دیکھیں ڈبلی سٹیپ کوششن بنانے کے لیے ہم کو بہت آسان کام کرنا ہوتا ہے once a verbal question is formed we have to just put an integrative pronoun before the verbal question and our ڈبلی سٹیپ کوششن is ready انہیں ہم کو وربل کوششن کے آگے صرف ڈبلی سٹیپ ڈبلی سٹیپ ڈبلی سٹیپ کوششن رکھنا پڑتا ہے ہمارا ڈبلی سٹیپ کوششن ڈبلی سٹیپ کوششن تیار ہو جاتا ہے اب یہ جو ہے ڈبلی سٹیپ ڈبلی سٹیپ کوششن میں تھوڑا سا فرق ہے دیکھ لیجیے پہلے جو ہے what when why how who ڈبلی سٹیپ کوششن تیار ہوتا ہے ان میں صرف ہم what سے جب کوششن بناتے ہیں تو جو وربل کوششن میں جواب ہوتا ہے what کا اس کو ہٹا دیتے ہیں مثال میں آپ کی سمجھ میں آجائے گا اور یہ جو کوششن ہیں how many how much who's اور which ان سے جو یہ جو انٹرکیٹیو پروانس ہیں ان سے جب ہم answer بناتے تو ہم کیا کرتے ہیں کہ جو ہمارا وربل کوششن ہوتا ہے اس میں سبجک یا ابجک جو ہم کو جواب کے لیے چاہیے how how many how much who's اور which کے ساتھ میں لگا دیتے ہیں اور پھر باقی ایک وربل کوششن ویسے اتار دیتے ہیں جیسا how many boys how much choose who's apples which book اس طرح سے اور یہ who جو کون کے معنی میں ہیں یہ ہم جو ہے سبجک کو ہٹا کر اس کی جگہ who لگا دیتے ہیں تو ہمارا کوششن تیار ہو جاتا ہے تو یہ معلومت آپ جہے اپنے ذہن نشین کر لیجئے جو ہم نے آپ کو دی ہے اور اس کے بعد میں جہے ہم آگے بڑھتے ہیں اور یہ تھے کہ انٹرگیٹی پرانو آپ کے سامنے آ رہے ہیں what ہے when ہے why ہے how ہے where ہے اور who یہ کس کو کے معنی میں ہے پھر how many ہے how much ہے اور who's ہے اور which ہے اور who ہے یہ کون کے معنی میں اب ہم سارے verbal questionیاں لکھ دیتے ہیں ایک ساتھ میں جلدی جلدی سارے question آپ دیکھ لیجئے یہاں پر یہ جو question ہے ان کی type تھوڑی سی الگ ہے یہاں پر جو question ہے ان کی type تھوڑی سی الگ ہے اب جہے ہم پہلا question دیکھیں are you eating apples میں سے ہم نے apples ہٹا دیا اور are you eating لگا دیا کیونکہ ہم کو یہ question بنانا ہے what سے اگر اس میں ہم apples بھی رکھ دیتے تو ہمارا سوال بے معنی ہو جاتا ہے اس کے لیے ہم نے کہا تھا کہ what سے سوال بناتے وقت موروال question میں جو answer ہوتا اس کو ہٹا دیا جیسا یہاں سے ہم نے apples ہٹا دیا question تیار ہوگی ہمارا what or eating باقی تمام question میں دیکھئے ہم integrity pronoun لگاتے جاتے ہیں when are you eating apples why are you eating apples how are you eating apples where are you eating apples who are you giving apples to یہ ہو کس کو کے مطلب میں اس میں eating کا جہے prison participle استعمال نہیں ہو سکتا اس کے لیے ہم نے giving کا استعمال کیا تمام سوالت کے معنی بھی اپنے ذہنشن کر لیجئے what are you eating when are you eating an apple when are you eating apples جب آپ کب کھا رہےいて почему آپ کی کو کھا رہے ہو how are you eating apples www.playsapels and ki اب اس공umu can I think you Apple saw I'm going to far Meer反époque how many apples are you eating ہمارا سوالryn M migami G dist控器 ۙ ۶ ۚ ۶ ۶ ۪ ۾ ۲ ۶ ۶ ۶ ۶ ۸ ۶ ۶ ۜ ۶ ۪ ۚ ۶ ۶ ۚ ۦ ہمارا question تیار ہو گیا اسے پل ساری اٹھنگ ہوس کے ساتھ مپس لگا دیا ویچ اپل ساری اٹھنگ اور ہوئی اٹھنگ اپل اس میں سے ہم نے جو اگر سوال ہو کا احمد اسی اٹھنگ اپل تو ہم نے احمد اسی اٹھنگ اپل میں سے ہم نے احمد کو اٹھا کر ہو لگا دیا تو ہمارا سوال بن گیا ہوئی اٹھنگ اپل اگر ہیں تو یوں گھولہ دیں گے اور دو لگا دیں گے اور ہوئی اٹھنگ اپل اس طرح سا ہمارا سوال رہ جائے گا ابھی اسے ہیں کونسے اپل کھا رہا ہے کون سیپ کھا رہا ہے تو یہ سوالات کا ٹیبل آپ کے لئے بہت قیمت ہے اس کو ذہن نشین کر لیجئے اس کا سکرینشورٹ اثار کر لیجئے اور اس کو اتار لیجئے ہم آپ کے سامنے ٹیبل میں ساری معلومات پیش کرتے ہیں دیکھئے پریزن کنٹینیو سٹینس کے جو جملے بننے والے ساری جملے ہم اس ٹیبل سے بنا سکتے ہیں آئے کے لیے جو ہیلپنگ ایم اور نگٹیو میں ایم ناٹ بی کی یو اور دے کے لیے آر اور آر ناٹ اور ہی اور شی اور ایٹ کے لیے جہاں اس اور اس ناٹ اور آبجک جہاں پہلے ورب ہے رائٹنگ اور آبجک ہم نے لیا آلیٹر یہ ہیلپنگ ورب کے بات میں ہمارا جہاں ورب آیا اور پھر ہم نے اپنا آبجک لیا لیٹر اب جملہ بنے گا آئیم رائٹنگ آلیٹر آئیم ناٹ رائٹنگ آلیٹر جب آپ یہ جملہ بنا دیں گے تو آپ کو وربل کوشن بھی بنانا آتا ہے اگر آپ نے ایم کو پہلے لیا تو ایم آر رائٹنگ آلیٹر ایم آنٹ رائٹنگ آلیٹر یا آپ کے وربل کوشن بن گئے اب یہ ان وربل کوشن کے آگے آپ جہے انٹرو کیٹی پرونان رکھتے جائیں اور آپ کے سوالات تیار ہوتے جائیں گے تو چلی ہم سوالات بناتے ہیں ساتھی ساتھ ہم پریزن کنٹینیوز ٹینس کی بھی تھوڑی سی مش کر لیں گے ریویزن کر لیں گے کیونکہ مشکل ٹینس ہے اور بہت سے بچوں کو اس میں کنفیجن ہوتا ہے پہلے جملہ تم خط لگ رہے ہو ہم نے یو کا جہے پرونان استعمال کے سبجک اور ہر سلائیڈ میں ہم ہر الگ الگ سبجک استعمال کریں گے تاکہ آپ کو ان کی بھی مشک ہو جائے تو اس کا بنیا جملہ you are writing a letter تم خط نہیں لکھ رہے ہو you are not writing a letter اگر اس میں میں خط لکھ رہا ہوں ہوتا تو i am writing a letter میں خط نہیں لکھ رہا ہوتا i am not writing a letter وہ لوگ خط لکھ رہے ہیں اگر ہوتا تو they are writing a letter ہوتا نہیں لکھ رہا تو they are not writing a letter اگر وہ خط لکھ رہے تو he is writing a letter وہ خط نہیں لکھ رہا ہے تو he is not writing a letter اب اس کا verbal question بنانا ہے تم خط لکھ رہے ہو تو you are writing a letter کا r پہلے لے لیں گے ہم تو سوال بن جاگا ہمارا کیا تم خط لکھ رہے ہو are you writing a letter اور کیا تم خط نہیں لکھ رہے ہو تو تم خط نہیں لکھ رہے ہو کہ جی ترجمہ تایر نوٹ رائٹنگا لیٹر کا آر پہ لے لیں گے تو آر یو نوٹ رائٹنگا لیٹر یہ ہمارا وربل کوششن بن گیا اب یہ دونوں وربل کوششن جی آر یو رائٹنگا لیٹر آر یو نوٹ رائٹنگا لیٹر ان کے آگے ہم کو بس انٹروگیٹو پرونون لگانا ہے اور ہمارے سوالہ تیار ہوتے جائیں گے تم کیا لکھ رہے ہو وارڈ رائٹنگ اس میں ہم نے لیٹر ہٹا دیا کیونکہ وارڈ سے سوال بنائے وارڈ رائٹنگ کیا نہیں لکھ رہے ہو وارڈ رائٹنگ تم کب خط لکھ رہے ہو وینہ رائٹنگا لیٹر تم کب خط نہیں لکھ رہے ہو وینہ ریو نوٹ رائٹنگا لیٹر اب دیکھیں سمپل پریزن ڈینس میں ہم آتے ہیں اور ہم دھیان دیتے ہیں کہ سمپل پریزن ڈینس میں جہے ان جملوں کو کس طرح ہم کہتے تھے تم خط لکھ رہے ہو ہم مردوں میں لکھتے ہو تم خط لکھتے ہو اور سیکنڈ یہ ہے تم خط نہیں لکھتے ہو اور سیکنڈ پریزنڈنز میں اس کے ایک ٹی و ایس کے افرمیٹی جملے میں کوئی ہیلپنگ وارو اسمال نہیں ہوتا ہے تو ہم اس کے آنکے جو دو یا دس لگاتے ہیں چونکہ یو کے ساتھ میں دو تھا اس کے لئے دو لگاتے ہیں you do not write a letter میں already two اس کو پہلے لے لیں گے ہم do you not writing a letter کیا تم خط نہیں لکھتے ہو what do you write تم کیا لکھتے ہو what do you not write تم کیا نہیں لکھتے ہو when do you write a letter تم کب خط لکھتے ہو اور when do you not write a letter یعنی تم کب خط نہیں لکھتے ہو تو یہ سارے قیمتی جملے آپ کے سامنے ہیں آپ ان کو اتار لیجے ان کا سکرین شاٹ کیش کے رکھئے بار بار دیکھتے رہیے اور بار بار پڑھتے رہیے لکھتے رہیے یاد کر لیجے so you will be very very fluent in speaking English انشاءاللہ آگے بڑھتے ہیں دیکھیں ہم نے جو ہے پرونان بدل دیا میں کر دیا میں کدھر کو خط لکھ رہا ہوں تو where am I writing a letter to am I writing a letter ہمارا جو ہے verbal question تو where لگاتی ہے اور کدھر کو ہے اس کے لیے آخر میں تو لگاتی ہے میں کدھر کو خط نہیں لکھ رہا ہوں where am I not writing a letter to میں کہاں سے خط لکھ رہا ہوں where am I writing a letter from میں کہاں سے خط نہیں لکھ رہا ہوں where am I not writing a letter from میں کیوں خط لکھ رہا ہوں why am I writing a letter میں کیوں نہیں خط لکھ رہا ہوں why am I not writing a letter میں کیسے خط لکھ رہا ہوں میں کسی خط نہیں لکھ رہا ہوں اب دیکھیں سمپل پریزن ڈنس میں جملے کے ساں جگہ اور اگلا آپ اپنے سین میں ان کا ترجمہ جہے روایس کر لیجے اس کی یاد دھانی کر لیجے اس کا یادہ کر لیجے یہ بھی پیج بہت ہی قیمتی ہے اس سلائٹ کو بھی آپ اتار کر لیجے سکرینشارٹ اتار لیجے اب آگے بڑھتے ہیں اور دیکھیں ہم کون کے معنی میں ہیں اور ہی سے بننے والے سوالہ دیکھتے ہیں دیکھیں ہو دو طرح سے یہ پہلا جہاں ہم کس کو خط لکھ رہے ہیں ہو کس کو کے معنی میں اور ہم کس کو خط نہیں لکھ رہے ہیں who are we not writing a letter دیکھیں ہم نے سبجک جہاں بھی we لے لیا ہے ہم اب جہاں کون خط لکھ رہا ہے who is writing a letter دیکھیں ہم نے we are writing a letter کی جگہ سے we کو ہٹا دیا تو who is writing a letter کون خط لکھ رہا ہے کون خط نہیں لکھ رہا ہے who is not writing a letter اور وہ کتنے خط لکھ رہے ہیں how many letters سوال بن گئے یہ سلایڈ ویپ کے لئے کمتی ہے اس کو ہتار لیجئے اب دیکھو کتنے خط نہیں لکھ رہے ہیں how many letters are they not writing how many کے ساتھ میں letters آ گیا ہے وہ کس کا خط لکھ رہے ہیں whose letter whose کے ساتھ میں letter باقی وربل کوشن کے سارے الفاظ are they writing وہ کس کا خط نہیں لکھ رہے ہیں whose letter are they not writing اور وہ کون سا خط لکھ رہے ہیں which letter are they writing اور وہ کون سا خط نہیں لکھ رہے ہیں which letters later are they not writing اب simple prisoners میں دیکھئے یہ سوالات how many letters do they not write اور whose letter do they write whose letter they do not write اور which letter do they write اور which letter do they not write تو اس سلائیڈ کو بھی آپ اپنے ذہن نشین کر لیجے سکرین شورٹ اتار لیجے اتار لیجے یاد کر لیجے تو یہ تھا آپ کا پیارہ بارہ ویڈیو آپ نے جو ویڈیو دھیان سے دیکھا اس کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ thank you very much آپ جو ہے جمعہ بدل کر ایک جمعہ لے کر آپ ایسی ہی مش کرتے جائیے تو انشاءاللہ آپ کی روانی بڑھتے جائیے everybody is requested to like the video give us the feedback in comments subscribe our channel education for all and please press the bell icon and please share the video so that اس ڈسکرپشن میں سارے ویڈیو کے لنک ملیں گے تو اگلے ویڈیو کے لیے اللہ حافظ السلام ویڈیو ویڈیو موسیقی